السلام علیہ وآلہ وسلم سلام 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 علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے انہوں نے اس کو پورا کرتے ہیں وفا کرتے ہیں وَلَا يَنْقُذُونَ الْمِسَاقِ اور یہ ماہدہ نہیں توڑتے یہ دو الگ الگ باتیں انشاءاللہ وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وعدے کو پورا کرتے ہیں اور ماہدے کو نہیں توڑتے اور آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا یہ لوگ پیوست ہوتے ہیں جڑ جاتے ہیں ان سے جن سے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ وصل ہو جاتے ہیں ان سے جن سے متصل ہونے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے وَيَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وَيَخْعَفُونَا سُوءَ الْعَذَابِ اور بُرے عذاب سے ڈرتے ہیں اب دو جملے آئے آخر میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بُرے عذاب سے ڈرتے ہیں یہ اردو کی محدودیت ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے ورنہ آیت میں دو الگ لفظ ہیں وَيَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ ایک لفظ ہے وَيَخْعَفُونَا سُوءَ الْعَذَابِ یعنی ہم نے تو ایک ہی لفظ استعمال کیا ڈرنا لیکن آیت میں ایک طرف کہا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا خشیہ اختیار کرتے ہیں اور دوسری آیت میں کہا کہ وَيَخْعَفُونَا سُوءَ الْعَذَابِ اور بُرے عذاب سے ڈرتے ہیں دیکھئے خوف پھر خوف ہے اردو زبان کے اعتبار سے جسے ڈرنا کہتے ہیں وہ ڈرنا کیسا ڈرنا ہے ایک ڈرنا وہ ہے جو انسان کسی اشدہ سے کسی ساپ سے ڈرتا ہے یہ بھی ڈرنا ہے ایک ڈرنا وہ ہے کہ انسان کسی بلند پایا با اختیار آدمی سے ڈرے یہ بھی ڈرنا ہے یہ بھی خوف ہے اور ایک ڈرنا وہ ہے کہ جناب انسان کسی کی عظمت سے ڈرے کچھ کرتا تو نہیں ہے لیکن اس کے حیبت ایسی ہے کہ اس کی حیبت سے خوف آتا ہے جیسے کہ اسکول کا بچہ اسکول کے پرنسپل کے سامنے کھڑے ہوتے وقت جس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے یہ بھی ایک ڈر کی کیفیت ہے لیکن یہی بچہ جب شیر کے سامنے کھڑا ہو تو یہ بھی ڈر کی کیفیت ہے لیکن وہ جو شیر کے سامنے جو ڈر ہے وہ موزی کا ڈر ہے عذیت دینے والے کا ڈر ہے لیکن وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہو کر پرنسپل کے سامنے کھڑا ہو کر جو ڈر رہا ہے یہ ڈر موزی کا ڈر رہی ہے یہ احترام کا ڈر ہے یہ حیبت کا ڈر ہے تو یہاں پہ آیت میں کیا کہا گیا آیت میں کہا گیا کہ لفظ خشیہ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہی حیبت کے خوف کے بارے میں ہے یہ موزی کا خوف نہیں ہوتا عذیت دینے والے کا خوف نہیں ہوتا حیبت کا خوف ہوتا ہے اس لئے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گیا کہ انما یخش اللہ من عبادہی العلماء بدوں میں سے اللہ سے فقط علماء ڈرتے ہیں یہ کونسا ڈر ہے حیبت کا ڈر ہے پروردگار کی حیبت ایسی ہے کہ اس حیبت کی وجہ سے پروردگار سے خوف کھاتے ہیں لہذا یہاں پر بھی کہا کہ ان کی علامت یہ ہے یہ صاحبانِ عقل کی پہلی نشانی یہ ہے بلکہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب سے کی حیبت سے ڈرتے ہیں وہ یخافونہ سول عذاب اور برے عذاب سے بھی خوف کھاتے ہیں یہ موزی کا خوف ہے یہ عذاب جو عذیت دینے والا ہے اس سے بھی ڈرتے ہیں لہذا یہ تین آیتیں یا ڈائی آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی اور گفتگو اسی سے آگے وڑھانے سے پہلے ایک روایت اس سور مبارکہ رات کے حوالے سے تفسیرِ مجموع ویان میں نکل ہوئی ہے اور روایت یہ کہتی ہے جو آدمی سور مبارکہ رات کو کسرت سے تلاوت کرتا ہو وہ شخص پروردگار عالم کبھی بھی اس کے اوپر بجلی کو نہیں گرائے گا شہروں میں یہ حادثہ کم ہوتا ہے لیکن کھلے علاقوں میں یہ حادثہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آسمانی گرد چمک کے نتیجے میں جو بجلی انسان پر گرتی ہے اس کی وجہ سے انسان جل کر خاکستر اور بھسم ہو کر رہ جاتا ہے انسان کا ایک خوف ہے یہ سورے کی کسرت سے تلاوت اس سے بچانے والی ہے اور پھر کہا کہ اگر یہ انسان مومن ہوگا تو پروردگار عالم یدخل ہو فی جنت بغیر حسابن جنت میں اسے ڈالے گا بغیر حساب کتاب میں حساب کتاب کا مرحلت تو انشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے کہ جنتی بھی حساب کتاب سے گزرے گا اور جہنم بھی حساب کتاب سے گزرے گا اور حساب کتاب کا مرحلہ اتنا شدید ہے کہ اس سے ہال آتا ہے اس سے خوف آتا ہے اگر انسان کسرت سے اس سورے کی تلاوت کرتا ہو تو پروردگار عالم بغیر حساب کے اگر مومن ہوا تو اسے جنت میں بھیج دے گا اور پھر تیسری بات اس کے لئے کہی گئی اپنے آشناوں میں سے جن لوگوں کو یہ جانتا ہے رشتہ دار اور پڑوسی اور احباب ان سب کی شفاعت کرے گا ایک ہی سورہ لیکن کسرت سے قرات کرے تو بجلی نہیں گرے گی مومن ہوا تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے شفاعت کرے گا یہ اس سورے کے بارے میں ایک انٹروڈکشن ہے اور ایک مناسبت بھی ہے اس کے اندر کہ اس سورے کا نام سورے راد ہے راد کہتے ہی اس گرد چمک کو ہے جو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی اس گرد چمک یعنی بجلی سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے اس آیت کو انتخاب کرنے کا مقصد ہمارا موضوع وہ موضوع تھا سلے رحمی کے فوائد موضوع کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے اگر ہم فقی اعتباس اس موضوع کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قطع رحمی فقہہ کا موضوع ہے فقی آکے کہتا ہے کہ قطع رحمی حرام ہے مشتہد آکے کہتا ہے کہ قطع رحمی حرام ہے قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے عذاب ہے اور مختلف باتیں ہیں لیکن اخلاقی موضوع اس کی الٹی سائیڈ ہے وہ اس سلے رحمی فقہہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں آپ کو سلے رحمی واجب ہے فقہہ سے بھی ایک بات کہتے ہیں کہ قطع رحمی حرام ہے لیکن علم اخلاق کی روح سے دیکھا جائے تو وہ پوزیٹیو آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلے رحمی کی بات کی جائے تو سلے رحمی کے اخلاقی اعتبار سے دو پہلو نظر آتے ہیں کچھ فوائد ہیں سلے رحمی کے اور کچھ نیگٹیوز ہیں قطع رحمی کے سلے رحمی کروں کے تو یہ فائدے ہونے ہیں اور اگر قطع رحمی کی تو یہ یہ نقصانات ہونے ہیں اور قطع رحمی کی بات انشاءاللہ ہم آج نہیں کریں گے آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے آپ کو آگے کی طرف پیش قدمی کی طرف لے جانا مقصود ہے کہ سلے رحمی کے کیا فائدے ہیں تو اس تین آیتوں کے جوڑے میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو آخری آیت پڑھی اکل مند وہ ہیں کہ جن سے پیوست ہونے کا پروردگار عالم نے حکم بے رکھا ہے ان سے پیوست ہو جاتے ہیں یہ پیوست ہونا جڑ جانا یہ ہے سلے رحمی اس کا آسان ترجمہ کیا جائے تو یہ کر سکتے ہیں کہ جن سے سلے کا حکم پروردگار نے کیا ہے ان سے یہ سلہ کر جاتے ہیں بس واضح ہو گیا کہ یہ بار بار جو لفظ آ رہا ہے سلہ کسے کہتے ہیں سلہ نکلائے وصل سے وسال سے وسال یار سے تو خوب آشنا ہے لیکن وسال عزیز کی بات ہو رہی ہے کہ جنابلی عزیزوں سے ملنا جلنا ان کے قریب آنا یہ ہے سلے رحمی سلے رحمی مختلف طریقوں سے انجام دی جا سکتی ہے لیکن اگر انسانی سوچ ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلے رحمی یعنی ملنا رحم یعنی رشتہ دار یہ فقہ کی اسطلاح ہے علم اخلاق والے رحم کسے مانتے ہیں اس میں بھی دیکھا جائے تو اللہ مہلی نے ایک تعبیر لکھی ہے اپنے سے ما قبل علماء کے بارے میں کہا کہ میں نے مختلف کتابوں میں جا کے تحقیق کی اور جستجو کی تو مجھے رحم کی جو تاریف پرانے علماء نے کی ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ چونکہ تمام کے تمام اولاد آدم ایک آدم سے پیدا ہوئی ہیں اور لہٰذا یہ سب کے سب آپس میں رشتہ دار ہے لہٰذا انسان کا دوسرے انسان سے پیوست ہو جانا یہ سلے رحمی ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ استوار رکھنا یہ سلے رحمی ہے چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہو جیسے کہ بھائے بہن ماں باپ بتیجے بتیجیاں یا جنابلی ان کی اولادیں یا دور کے رشتہ داروں جیسے کہ آپ لوگ جماعت والے خوجہ جماعت والے خوب سمجھ سکتے ہیں کہ دور کے رشتہ دار کیسے ہو سکتے ہیں یا اور دور والے ہوں تو جنابلی انسانی رابطہ تو پایا جاتا ہے تو سلے رحمی کے اندر یہ بات بھی فوکس کی جاتی ہے کہ رحم سے مراد کیا بیان کی گئی ہے بیان کی گئی کہ انسانی رشتہ لیکن بات کے علماء کے اخلاق نے کہا کہ نہیں سلے رحمی سے مراد یہاں پر آکے مراد وہ رشتہ دار ہیں وہ خونی رشتہ دار ہیں کہ جو میراد کے کسی طبقے میں شریک ہوتے ہیں اور جن کو عرف رشتہ دار مانتا ہے لہٰذا ان سے اتصال ہونے ان سے وصلت رکھنے ان سے جڑے دینے کی بات کی جاتی ہے آگے بحث میں بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ اپنی بحث کا رہو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حرام حلال کی بات کر رہے ہیں ہم ماورائے حرام حلال اس سے بالاتر ہو کے بات کر رہے ہیں بارڈر کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک آئیڈیل سیچویشن کی کہ اسلام نے سلح رحمی میں کیا چیزوں کو لحاظ کیا ہے تو سلح رحمی کبھی اس لئے نہیں ہوتی کہ ہم رشتہ داروں کو نیچا دکھائیں اس لئے نہیں ہوتی سلح رحمی کہ ہمارے دل میں خواہش ہو کہ یہ رشتہ دار مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے لیکن میں اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں خداوند مطالع سے غرق کریں مل تو رہا ہے لیکن اندر سے منٹلیٹی سوچ یہ ہے کہ وہ سامنے والا فنا ہو جائے بلکہ روایت ملتی ہے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ مولا میرے بھتیجوں اور بھائی میں مل کر مجھے اپنے گھر میں اتنی تکلیف دی ہے کہ مجھے ایک کمرے میں محصور کر دیا ہے میں اپنے گھر میں ایک کمرے میں محصور ہو کر رہ گیا ہوں اور میں اپنے گھر میں ہی نہیں جا سکتا اگر میں مو بھولوں لو تقلمتو اگر میں مو کھولوں تو لا خستو میں سب کچھ لے لوں گا آپ بتائیں کیا کروں مجھے بھتیجوں نے بھائیوں نے اتنی تکلیف دی ہے کہ مجھے محدود کر کے اپنے گھر میں میں اپنے ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ گیا ہوں جبکہ سب کسیم میرا مال ہے میری پورپرٹی ہے اور میرے پاس اتنی قدرت و طاقت ہے لو تقلمتو اگر میں بولوں لا خستو سب کچھ لے لوں گا آپ کیا کہتے ہیں امام نے کہا کہ صبر کرو راوی کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بلا آئی تین سو تیرہ ہجری یا تین سو اکتیس ہجری میں بول رہا ہوں اور اس تین سو تیرہ ہجری کی اس بلا میں ایک سو تیرہ سو ایک سو تیرہ ایک سو تیرہ اس بلا کے جب آئی تو اس بلا میں میرے سارے کے سارے رشتدار جنہوں نے قبضہ کیا تو سب کے سم مارے گئے اور میری ملاقات اس کے بعد امام سے ہوئی تو امام نے پولٹ کے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تمہارے رشتداروں کا کیا ہوا کہا تھا اس وقت صبر کرو کہا مولا وہ تو سارے کیسا رہے اس وبا میں مارے گئے کہ یہ بتاؤ کہ تم پسند کرتے اس بات کو کہ وہ زندہ رہتے اور تمہیں تکلیف دیتے رہتے یا وہ چلے گئے اور تم ان سے محروم ہو گئے ان دونوں میں سے کیا چیز تمہیں پسند دے کہ تمہیں یہ پسند تھا کہ وہ زندہ رہتے اور تمہیں تکلیف دیتے رہتے کہا کہ آئی واللہ قسم بخود ہمیں یہ پسند تھا وہ کہ وہ زندہ رہتے اور مجھے تکلیف دیتے دیکھیں کہاں پر بات جا رہی ہے رشتدار کا ہونا رشتدار کا باقی رہنا زندہ رہنا جو دلی خواہش ہے یہ تعصب کا دین نہیں ہے محبتوں کا دین ہے تمہارا رشدات تمہیں تکلیف ضرور دے رہا ہے لیکن تمہاری درونی کیفیت کیا ہے کہ اس کیفیت میں امتلا ہو کہ ان سے ہرانا چاہتے ہو اسے نیچا دکھانا چاہتے ہو اسے کمزور کرنا چاہتے ہو یا تم محبت میں امتلا ہو اسلام جس کے اندر روایت غستفیدہ پائی جاتی ہے کہ بار بار سوال کر کے کہا گیا ہے کہ حلد دین و اللہم دین محبت کی سوا بھی کسی چیز کا نام ہے تو اہل عبیت کی محبت تو یقینہ اپنی جگہ پر یہ محبتیں یہاں پر بھی صد کرتی ہیں یہاں پر بھی فٹ ہوتی ہے کہ آپ ان سے اپنے رابطے کو جوڑیں اور آپ جب محبت کا رشتہ رکھتے ہیں تو محبت کرنے والے اپنے عزیزوں پر اور اپنے محبوب کی زندگی کا خواہا ہوتا ہے نہ ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کا خواہا ہوتا ہے اسے پسند کرتا ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انسان ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں بہت ظلم ہوتا ہے لیکن ہے تو انسان لیکن ہے تو عزیز لیکن ہے تو وہ جس سے جوڑنے کا پروردگار عالم نے حکم دے رکھا ہے لہٰذا پہلی بات جو میری گفتگو کا آغاز اسی مہور پہ دیکھئے گا گفتگو کو کہ سلح رحمی سامنے والے کوئی ہرانے کا نام نہیں ہے سلح رحمی اپنے اندر خوبیاں اجاگر کرنے کا نام ہے روایات میں آیا ہے کہ سلح رحمی کرنے کی جو فوائد ہیں ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سلح رحمی کرنے کے نتیجے میں انسان سخی ہو جاتا ہے انسان میں جوادیت آ جاتی ہے سخاوت آ جاتی ہے باقاعدہ روایت کہتی ہے کہ آپ نے اگر سلح رحمی کو اپنا شعار بنایا ہے تو آپ سخی ہو جاؤ گے کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا کہ اہل بیت کے طریقے کو اپنائیں اہل بیت کی زندگی گزارنے کے سلیکے کو اپنائیں تو وہ کون سی چیزیں جس کو سن کے ہم میں ہر ایک آدمی تڑپ جاتا ہے اہل بیت کے واقعے میں وہ ان کی سخاوت ہے جب بھی اہل بیت کے بارے میں کوئی سخاوت کا ماجرہ آپ سنیں گے تو لا محالہ آنکھوں سے آنس اٹھ پک جاتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں روایت کہہ رہی ہے کہ سلح رحمی کی وجہ سے تم میں سخاوت ایجاد ہوگی ایک مرتبہ حارون رشید نے بلکہ منصور دوانقی نے ابو جعفر منصور دوانقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو گلوا بہ جا اور جب امام کو بلایا گیا تو اس نے اپنے پہلو میں دائیں جانے امام کی مسئلت لگائی امام کو اس پہ جب بٹھا چکا تو اس نے کہا کہ علی المہدی علی المحبت محمد محمد کو میرے پاس لاؤ مہدی کو میرے پاس لاؤ یعنی کہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے گھر والوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے دو بیٹے محمد اور مہدی کو بلا کر لاؤ راوی کہتا ہے کہ بار بار تقرار کر رہا تھا تو کسی گلام نے آگے کہا کہ وہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے فرزند بھاپ لے رہے ہیں لہٰذا حارون یہ منصور دوانقی خاموش ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں بیٹے برامد ہوئے تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کے بھاپ کی خوشبو بھی دربار تک پہنچ چکی تھی راوی نے تفصیل سے بیان کیا جب بیٹے آگئے اور بیٹے بیٹھ گئے تو منصور دوانقی نے امامیں چافر صادق علیہ السلام کی طرف نگاہ کی اور کہہ لگا کہ اے ابا عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ روایت جو آپ نے سلح رحمی کے حوالے سے بیان کی تھی اس کو دوبارہ بیان کیجئے تاکہ میرا بیٹا مہدی سن لے تاکہ میرا بیٹا مہدی سن لے یہ روش اچھی نہیں ہے کہ روایات کے ذریعے سے دوسروں کو جو ہے وہ آپ چھپ کر آئیں اور خاموش کریں تعدیب اختیار کریں یہ مناسب طریقہ نہیں ہمارا یہاں پر تو بڑا عجیب طریقہ ہو گیا ہے کہ جب بھی کسی کو ہرانا ہو تو روایت لے کے آیتیں آیت لے کے آیتیں ان کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے ہرایا نہیں جاتا ایک تربیت کا پہلو الگ ہوتا ہے اور اس قات خسم سامنے والے کو مو بند کرا دینا چھپ کرا دینا اس کے اندر سے اندر کی جو چوزے اس کو نکلنے سے روک دینا یہ الگ پہلو ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ روایت کو نکل کیجئے سلح رحمی کے حوالے سے جو آپ نے بیان کی تھی تاکہ میرا بیٹا مہدی سن لے امام نے کہا کہ جی بلکل فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا نے اور انہوں نے ان کے آبا سے اور انہوں نے علیہ مرتضی سے اور انہوں نے رسول خدا سے نکل کیا ہے یعنی کہ سلسلہ زہبی ہو گیا کہ پوری کی پوری روایت امام صادق نکل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان سلح رحمی کریں اگر کوئی انسان سلح رحمی کریں اور اس کی عمر تین سال رہ گئی ہو ہمیں تو نہیں معلوم اوپر والا جانتا ہے اسے تو خبر ہے اگر کوئی سلح رحمی کرے اور اس کی عمر تین سال رہ گئی ہو تو پروردگار عالم اس سلح رحمی کے نتیجے میں اس کی عمر کو تین سال سے تیس سال کر دیتا ہے تقریباً نو سو فیصد اضافہ ہو جائے گا یہ تین سال سے تیس سال کی جب عمر بڑھے گی تو نو سو فیصد کے قریب قریب ہضافہ ہو جائے گا عمر کے انتر پھر کہا کہ اگر کوئی انسان اپنے رشتدار سے قطع رحمی کرے میرا موضوع تو نہیں تھا لیکن روایت پوری کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی انسان اپنے رشتدار سے قطع رحمی کرے اور اس کی عمر تیس سال ہو تو پروردگار عالم اس کی عمر کو گھٹا کے لے جاتا ہے تین سال پر ختم کر دیتا ہے کہ نوے فیصد اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ تین سال کی عمر پر آگے روح جاتا ہے اور اگر تیس سال زندہ رہنا تھا تو مزید اب وہ تین سال زندہ رہے گا جب امام نے روایت ختم کی تو منصول نے کہا کہ روایت بہت زبردست ہے لیکن لم ارد حاضر میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور روایت سننا چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں پھر امام نے کہا کہ مجھ سے میرے بابا نے انہوں نے اپنے آبا سے انہوں نے امیر پومین سے انہوں نے رسول خدا سے بیان کیا پھر روایت قتل کر رہا ہے امام صادق علیہ السلام اور موضوع سلح رحمی اور اس کے بعد سلسلہ زہابی آیا ہے بلکل کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص سلح رحمی کی وجہ سے سلح رحمی جب کی جاتی ہے سلح رحمی کے وجہ سے شہر آداد ہوتے ہیں اور عمریں بڑھ جاتی ہیں شہر آباد ہوتے ہیں اور عمر بڑھ جاتی ہے اور ایک روایت کے اندر یہاں پہ عمر کے جگہ پہ رسک آیا ہے شہر آباد ہوتے ہیں اور رسک بڑھ جاتا ہے یہ فرمایا تو منصور نے کہا کہ جوایت زبردست پہ بہترین ہے لیکن میں اس کی بات نہیں کرنا ہوں کہا کہ نا ٹھیک ہے میں ایک اور روایت سناتا ہوں اور امام نے کہا کہ مجھ سے میرے بابا نے اور ان سے ان کے آبا نے اور ان سے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسولی خدا نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان سلح رحمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پروردگار عالم اس کی بری موت کو ٹال دیتا ہے اور اس کی قبر میں گسائش ہوتی ہے ایک روایت نہیں ہے یہ تین روایت ہیں لیکن ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ایک ساتھ ہمارے پاس پانچ فائدہ آگئے ہیں عمر بڑھتی ہے رزق بڑھتا ہے شہر آباد ہوتے ہیں بری موت ٹلتی ہے اور پانچپا فائدہ یہ آیا کہ قبر میں انسان کو گسائش اور آسانی نصیب ہوتی ہے کس چیز کی وجہ سے سلح رحمی کے وجہ سے لیکن بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ سلح رحمی ہے کیا وہ کیا چیز ہے اس کو بہت آسان ویان کروں تو وہ بڑھتا ہوں اور وہ بیہویر ہے جو انسان اپنے عزیز ترین دوست سے کرتا ہے اس کو دیکھتے ہی چہرے پہ برونک آ جاتی ہے اس کو دیکھتے ہی گلے لگانے کو دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کو دل کرتا ہے اور جب تک وہ دوست عزیز ہوتا ہے تو کوئی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے ہر دوسرے کام سائٹ پر ہو جاتا ہے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ایٹیٹیوڈ ملاق نہیں ہے وہ قلبی محبت ملاق ہے وہ قلبی محبت ہوگی تو ایٹیوٹیٹ چینج ہو سکتا ہے لیکن اس کے نتیجے الگ الگ ہو سکتے ہیں کبھی وہی ایمرزنسی بھی ہوتی ہے تو انسان کا ایٹیٹیوڈ اپنے عزیز ترین دوست کے ساتھ بھی یہ نہیں رہتا لیکن اندر میں درون میں کچھ ہوتا ہے کام کو جلدی سے لٹا ہوں میں اس کے پاس جانا ہم جائے بیٹھنا ہے اس کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے یہ یوں اخلاقی روایات کا جو محاصل نکالا جائے تو یہ سلح رحمی کا مزداخ ہے کہ اپنے عزیزوں کو اپنے رشتداروں کو دیکھ کر دلوں میں جو نرمی پیدا ہوتی ہے جو دوست کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے وہ رشتدار کو دیکھ کر پیدا ہونی چاہیے اب یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم حلال اور حرام سے تے کرتے پھریں کہ بھئی تمہارے دل میں یہ کیفیت آگئی یہ نہیں آنی چاہیے یہ کیفیت خود بخود آتی ہے اس کیفیت کو نکالنا ہنر ہے اس کیفیت کو باہر نکال کر کے بری کیفیت نکال دینا اور درف کیفیت کو جگہ پر لانا وہ ہنر ہے وہ کمال ہے وہ کیسے لائے وہ سوال اپنی لگاہ پہ کھڑا ہے دوست سے دوستی یہ پسند ہے محبوب ہے اس لیے اس کے ساتھ ہم یہ برطاؤ کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں پتا نہیں چلتا لیکن رشدار کے ساتھ پانچ منٹ بھی گیرا ہو جاتے ہیں تو کوئی تو فرق ہے وہ کیا ہے کیمسٹری کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کیمسٹری ان کے ساتھ ملتی ہے بہتی ریلیشن اس کے ساتھ ایسا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے وہ کیا بات ہے اس رشددار میں اس دوست میں کیا فرق ہے جو ایک دوسرے کو فرق کر رہا ہے بنیائی طور پر جدا کر رہا ہے وہ کیا چیز ہے وہ دلکر ریلیشن ہی تو ہے وہ کس وجہ سے ہے ہم اپنے مسائل پرابلمز اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا برا اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں منع بھی لیتے ہیں لیٹ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو دیکھتے ہی دل کی جو کیفیت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن رشدداروں کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہے تو کیا چیز ہے وہ وہ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ احساس کہ یہ میرا دوست میرے لئے مفید ہے میرے مسائل حل کرتا ہے مجھے پیسہ تو نہیں دے سکتا لیکن بہرحال میں اس کے ساتھ بیٹھ کر دردے دل کر سکتا ہوں تو یہ دردے دل ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ لوں کہ دوستوں کے ساتھ نہ کریں یہ بحث نہیں ہو رہی ہے بحث یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے عزیزوں رشدداروں کو اس میلاک پر اس میار پر لے کر آ جائیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنے میں مزہ آئے کبھی خاندان کی شادی ہوتی تو جانے کے بعد کوشش ہوتی کب گھر پہنچیں یہ سب کیا تکلیف ہو رہی ہے لیکن کبھی کسی دوست کے ہاں جانا ہو تو وہ تکلیف اور عذیت نہیں ہوتی تو درون میں کچھ معاملہ تو ہے نا اس درونی معاملے کو کم کرنے کی ضرورت ہے امام موسیق عزیم علیہ السلام سے روایت ہے ایک زمانہ ہے ایک مرتبہ حرم رشید نے امام کو اپنے پاس بلا لیا اور بلکل خشمگین لہجے میں غزبنا غالت میں روایت کو مختصر کروں گا امام سے کہہ لگا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شہر میں دو خلیفہ ہو دونوں کے پاس جو ہے وہ زکاة جاتی ہیں کسی نے کان بھر دیئے تھے اس کے کہا کہ آپ کے پاس بھی زکاة آتی آپ بھی اپنے آپ کو امام کہتے ہیں جبکہ وقت کا امام میں ہوں مثال کے طور پر میرے پاس بھی زکاة آتی ہے امام سے گفتگو کا انداز یہاں سے شروع ہوا کس برہم لہجے میں کیا بھی کھڑا ہوا ہے بات کہتے کہتے امام نے کہا کہ دیکھو کہ کیسے سوچ لیا تم نے ہم رشتداری تو ہیں ہم رشتداری تو ہیں رحیم تو ہیں کیونکہ یہ اولادیں حضرت عباس سے ہیں اور یہ اولادیں حضرت عبداللہ سے ہیں رسول کے اولاد سے کہیں یا حضرت عبو طالب کے اولاد سے کہیں جہاں سے بھی کہیں یا عبو طالب کے اولاد یا حضرت عبداللہ کی اولاد ہیں وہاں سے وہ حضرت عباس کی اولاد ہیں ایک ہی خاندان کی تو اولاد ہیں اب آپ حساب کر لیجئے کہ سلح رحمی کہاں تک جا رہی ہے اب یہ سو ڈیر سو سال کے فاصلے کے بعد کتنے زیادہ کزنز آ چکے ہوں گے لیکن امام کہہ رہے ہیں ہمیں تو ایک ہی خاندان سے ہیں یہ تمہارے اندر جو ہمارے خلاف نفرت آ رہی ہے یہ نہیں آنے چاہیے رسول خدا نے فرمایا کہ جب سلح رحمی کرنے والے جب رشتدار ایک دوسرے پہ غزبناک ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب جائیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ ملائیں تو استقرار ہوتا ہے بلکہ امام نے کہا بھرکت ہوتی ہے اور استقرار ہوتا ہے آؤ میرے قریب آؤ اب امام کھڑے ہوئے حارون رشید کھڑا ہوا اور امام اور حارون رشید قریب گئے اور امام سے حاشر رشید جائے گلے مران گلے ملنے کے بعد امام دور ہوئے راوی کہتا ہے کہ حارون رشید کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بالکل دورست پڑھتا ہوایا کہ رشتداروں کے ملنے کے وجہ سے خون کے خون جوڑنے کے وجہ سے محبت میں حرکت آتی ہے اور غزب بیٹھ جاتا ہے دو لفظ استعمال کہتے ہیں امام نے کہ حرکت آتی ہے اور استقرار ہوتا ہے بس ہمیں ایک چیز معلوم ہو رہا ہے کبھی رشتدار سے کوئی کوتائی ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو قریب تو جائیے ہاتھ تو ملائیے گلے تو لگیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبت جاگ جاتی ہے غزب بیٹھ جاتا ہے ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے کے مطابق یہ کر سکتا ہے انسان کہ کس طریقے سے کیونکہ بے وجہ تو ہم کسی سے ناراض نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی تو سبب ہوتا ہے وہ غزب کی کیفیت ہے اس نے غلط کیا ہے کچھ یا ہماری غلط فہمی ہے دونوں صورتوں میں جا کے انسان جب قریب جائے اور عزیز سے گلے ملے ہاتھ ملائے تو اس کی وجہ سے محبت جاگ اٹھتی ہے غزب بیٹھ جاتا ہے ملاک اور میار ہمارے پاس ہیں چھتی بات میں نے آپ کی خدمت میں فائدہ بیان کیا ہے سلے رحمی کا جو چھتا فائدہ سب سے پہلے بیان کیا تھا وہ تھا کہ سلے رحمی ہمیں کیا دیتی ہے سخی بناتی ہے پانچ خواہت اس روایت میں آئے چھتا فائدہ اور یہ جو آخری میں نے بات کہیا آپ کی خدمت میں کہ سلے رحمی کے جو طریقہ ہے غزب آ گیا ہے ناراضگی ہو گئی ہے تو ان کے قریب جائیے ان کے ساتھ معاشرت رکھئے مو پھیر کے بھاگنا یہ بزدلوں کا کام ہے مقابلہ کرنا حالات سے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا اپنے آپ سے جنگ کر کے اپنے عزیز کے پاس جانا اپنے نفس کو کچل کے آگے بڑھنا یہ انسان کے نفس کی بلندی ہے اور انسان کی جوان مردی ہے پہلوان اسی کو کہتے ہیں پہلوان یہ وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو پچھار دے پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھار دے روایت بھی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے بار بار آپ کے اور ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ تم لوگ جہادِ ازغر سے تو فارغ ہو گئے ہو لیکن ابھی تمہارے سامنے جہادِ اکبر ہے جہادِ اکبر غیر کے مقابلے میں نہیں ہے جہادِ اکبر خود کے مقابلے میں سلح رہوی ہمیں اس جگہ پر لے کر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ شہر آباد ہوتے ہیں شہر آباد ہونے کا معنی کیا ہے انسان انسان سے دوستی رکھے کوئی ایک نارمل انسان ہو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم زندگی بھی بالکل ڈمی اور بالکل ہی غیر فطری زندگی گزارتے ہیں کیونکہ نیچرل زندگی گزارنے والا اپنے آس پاس پہ بے خبر نہیں ہوتا ہمیں تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے باپ کن سوچوں میں ہیں بیٹا کن سوچوں میں ہیں بیوی کن سوچوں میں ہیں ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی صرف اور صرف خبر ہے تو اپنے لیے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنے یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو دیندار بنتے ہیں جو اپنے باپ کو متدین کہتے ہیں کبھی گفتوک کی یہ تو پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے ایک لوجک بھی ہے لوجک کیا پتہ چلتی ہے کہ حقیقت میں ہم نے اپنے اندر ایک شیلٹر بنایا ہے کہ ان کے قریب جاتے ہیں تو مسائل ہو جاتے ہیں جگڑا ہو جاتا ہے پردے گھل جاتے ہیں پردے چاک ہو جاتے ہیں لہٰذا ہم نے آپ کو محدود کر دیا ہے شیل میں اپنے آپ کو بند کر دیا ہے یہ خودحوسی اچھی کیفیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انسان محبوس کر دے اپنے آپ کو قید کر دے تو اپنے سبار کے بارے میں وہ قرآن جو کہتا ہے افالا یا تدبرون فی الافاق کہ یہ آفاق میں تدبر نہیں کرتے کیا یہ قرآن آس پاس کے لوگوں پر تدبر کی بات نہیں کرتا کیا یہ قرآن ان کی بات نہیں کرتا کہ اپنے رشداروں سے بیٹھ کر بات کرو بہن ہو بیٹی ہو بھائی ہو عزیز ہو رشدار ہو معاملہ جو خراب ہو رہا ہے گھر سے خراب ہو رہا ہے بیٹے کے مسائل ہیں لیکن بیچارہ باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا باپ کو پریشانیاں ہیں بیٹے کو بول نہیں پاتا ان دونوں کی بیش میں ایک غیب ہے ایک فاصلہ ہے وہ فاصلہ محبت کی کمی تو ہے کم بہری ہی تو ہے کہ محبت اور مہر جب بڑھتا ہے تو انسان اپنی چیزوں کو شیئر کرتا ہے میں جب موضوع گفتگو سخن ہمارا سلے رہنی ہے تو بہت دور جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جناب علیہ جو ہے وہ کسی اور کی جب گھر سے یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے جب گھر سے یہ معاملہ شروع ہو تو بار کہاں جائے گا ہمارے گھر والے الحمدللہ مائے یا باگ جو سننے میں آتا ہے اپنے بچوں کو باقیدہ تلقین کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے رابطہ توڑ لیا ہے تم بھی رابطہ مت رکھنا جب ہم خود اپنے بچوں کو رابطہ توڑنے کی تلقین کریں گے تو آج آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا بچہ رابطہ توڑنا ہے آپ کے سکھانے سے تو آپ نے سکھایا ہے تم اپنے بھائی سے بھی کل توڑ لینا تربیت تو یہ نہیں ہے کہ آپ اسے زبان سے کہیں کہ سلح رحمی کرو یہ تربیت نہیں ہے بلکہ تربیت یہی ہے لوگوں کو دعوت دو اپنی زبان کے بغیر تو وہ زبان کے بغیر دعوت مہر و محبت سے ہی آ سکتی ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ جو قربت کا رابطہ ہے جو قریبی تعلق ہے اس تعلق کو استوات دیا جائے لوگوں کو اولاد کو بہن بھائی کو اپنی دل کی بات کہنے میں ممانیت نہ رکھیں ٹیبو مت بنائیں کہ یہ بات نہیں ہو سکتی بات جو دل میں ہے اتنا اسپیس کمس کم دے اسے کہ اپنی بات کہہ سکے کہنے کے بعد ڈسکشن ہوگا گفتگو ہوگی وہ عیب برطرف ہو جائے گا لیکن اگر تیبو بنا دیا ہے شجرہ ممنوعہ بنا دیا ہے تو بات ہی نہیں ہوگی پلتی رہے گی پنپتی رہے گی یہاں تک کہ ایک شجرہ عظیمہ نہیں بلکہ ایک پہاڑ بن جائے گی جو دونیاں ایجاد کرے گی جو ہم نے اپنے گھروں کی تربیت کی ہے جو حال بنایا ہے وہ حال یہ ہے کہ گفتگو کی ممانیت ہے اس بارے میں تم بات نہیں کر سکتے کہ ہم اگر اپنے بھائی سے رابطہ نہیں رکھتے تو تمہیں اس بارے میں گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے ہم یہ بات نہیں سنیں گے یہ جو ہم جس ایٹیٹیوٹ کو اپنایا ہوا ہے یہ ایٹیٹیوٹ حقیقت میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مجلس میں لے کر جائیں ازاداری میں لے کر جائیں وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ صبح شام کیا دیکھ رہا ہے صبح شام آپ کا یہ طریقہ دیکھ رہا ہے ممبر پہ ہمارے پاس تو آدھے گھٹا بیٹھے گا اس لیے پانچ منٹ سنے گا یا اس آدھے گھٹے پہ سے دس منٹ سنے گا تربیت تو آپ کرتے ہیں تربیت کوئی باروالہ نہیں کر سکتا بیروری اناثر جو ہے وہ تربیت کے لئے کبھی ممت نہیں ہو سکتے معاوی نہیں ہو سکتے تربیت گھر سے ہوتی ہے روایت اگر سننا چاہیں تو میں موضوع میرا تھا سلے رحمی لیکن بہتتا ہوا قطع رحمی میں چلا گیا معذرہ چاہتا ہوں دوبارہ پلٹ کے آتا ہوں روایت بارہا روایت ہمیں اس بات پر اکساتی ہے کہ رابطے کو انصر محبت کو بڑھاؤ یہ انصر محبت جتنا بڑھے گا اتنا زیادہ شہروں کی آبادکاری ہوگی اتنی زیادہ عمریں بڑھیں گی ہم میں سے کون ہیں جو نہیں چاہتا کہ اس کی لمبی عمر ملے اب یہ روایت پڑھی ہے روایت پڑھی ہے بلکہ ایک اور روایت کے اندر آیا ہے ایک راوی آیا امام موسیع قاظم علیہ السلام کے بعد حج کے موقع اور گفتو شنید کی اور گفتو شنید کے بعد باتیں ہوتی ہوتی بات یہاں تک موچی امام نے اس سے اس کے بھائے کے بارے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ ہماری راستے میں ایک دوسرے سے جگڑا ہو گیا تھا تو امام نے کہا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کی موت جلدی ہو جائے گی اور روایت بات میں کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی گھر نہیں پہنچ سکا میں نے امام سے پوچھا جب میرے بھائی نے مجھ سے جگڑا کیا تو میں نے بھی تو اس سے جگڑا کیا تو میری موت کیوں نہیں آ رہی ہے کہا کہ تم راستے میں گزرتے ہوئے جگڑے کے بعد اپنی پھپی کے پاس گئے تھے تم نے ان کے ساتھ سلے رحمی کی ان کے ساتھ محبت کا بڑھتا ہو کیا اس وجہ سے تمہاری موت ٹل دی دیکھئے میں دو پہلو آ رہے ہیں لیکن میں ایک ہی پہلو کو فوکس کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ کسی اور موقع کے لئے وہ درانے والے منزل پر کسی اور موقع پر تو لہٰذا کہ تمہاری موت آ چکی تھی کوئی کے پاس جا کے تم نے سلے رحمی کی تو تمہاری موت ٹال دی گئی ہے روایت میں ملتا ہے کہ کربلا روز آشورہ امام حسین علیہ السلام نے جہاں دوسری باتیں کی ہیں وہاں ابن سعد سے گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے کہ خدا تیری نسل کو قتل کرے قتل کرے جس طرح سے تُو نے میرے رشتے کے ساتھ قتل تعلقی کی ہے قتل رحمی کی ہے امام نے روز کربلا جہاں دوسرے مسائل تھے عقیدتی مسائل تھے ان مسائل کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا ہے کیا بیان کیا ہے کہ قتل رحمی کہ تُو ابن سعد ہے تُو رشتے کو اگنور کر رہا ہے خدا جس چیز کی وجہ سے تُو اس رشتے کو اگنور کر رہا ہے خدا اس نے برکت نہ دے کس کی وجہ سے اس نے یہ قتل رحمی کا ارتقاب کیا تھا وہ حکومت رائے تو تھی جو اسے نصیب نہ ہو مشکل ہمارے ساتھ میں یہی ہے کہ ہم جب ایک دوسری کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں اور توڑتے ہیں تو توڑنے میں بعض اوقات اور اکثر اوقات مالیات انوالف ہو جاتے ہیں مل کر دو باہروں نے کاربار شروع کیا تھا فائدہ ہو گیا ایک نے چوبیس گھنٹے کام کیا اور ایک جناولی آٹھ گھنٹے کام کرتا تھا دن میں تو تو اب جگڑا شروع ہو گیا اب پارٹنرشپ ٹوٹے گی ساجے کے ہنڈیا بھی چورائے میں جا کے بھوٹتی ہے اور بھوٹی بھوٹی کو مسئلہ نہیں ہے لیکن باہیوں کے درمیان جو درار آ گئی جو فاصلہ آ گیا کس چیز نے فاصلہ ایجاد کیا ہے ہم تو عادت ہیں اس بات کے کہ ہمیشہ اپنا گناہ دوسرے کے ساتھ ڈالتے ہیں لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ پیسے کی وجہ سے آیا ہے نہیں عزیزو یہ دل کی وجہ سے آیا ہے یہ دل کا عیب ہے دل کی خرابی ہے جہاں پر پیسے سے زیادہ محبت ہو گئی بھائی کی نسبت سے چونکہ اس سے زیادہ محبت ہے اور اس سے کم محبت ہے لہٰذا جس سے قوی محبت ہوتی ہے دوسرا اس پر نشار کر دیا جاتا ہے قربان کر دیا جاتا ہے ہم نے قربان کر دیا پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں باقاعدہ کہ قطع رحمی اور صلع رحمی کے بیار کو آکر دیکھئے باقی رکھئے تو کہاں پر کھڑا ہوا ہے انسان یہ واقعا افسوس کی بات ہے کہ انسان مال کی وجہ سے رشتے چھوڑا ہے یہ مال تو ایسا ہے کہ جس کو روایات میں خاک کہا گیا ہے دھول کہا گیا ہے چونٹی کے موہ میں چھپا ہوا پھسا ہوا دانا کہا گیا ہے بلکہ اس سے بھی بتر کہا گیا ہے یہ مال اس کی وجہ سے انسان اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑے لیکن چھوڑتے ہیں اور صلع رحمی کے مزدہ اگر دیکھنا ہے کربلا والوں میں تو دیکھیئے ذرا روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو کافلہ کاروان حسینی جو چلا تھا مکہ سے کوفہ کی طرف وسط راہ میں خبر ملیں حضرتِ مسلم بن عقیل کی شہادت کی صلع رحمی کا تقاضہ تھا کہ اپنے بھانجوں کو اپنی بھانجیوں کو یعنی مسلم بن عقیل کے بچوں کو بلائے ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا وہ امام جو امامِ رعوف ہے وہ امام کے جو محبت کرتا ہے آج امام کی محبت کا انداز بدلا ہوا ہے محبت اور شدید نظر آ رہی ہے بچیاں سمجھ گئیں ماجرہ کیا ہے معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل شہید کرتی ہے اس منظر کو مولا حسین کی بیٹی سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا اور یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے دست شفقت رکھا جاتا ہے اسے آزار نہیں دیا جاتا اسے تقلیف نہیں دی جاتی یہ منظر جو سکینہ نے کربلا کے راستے میں دیکھا تھا اسی سکینہ نے کربلا میں ایک اور منظر دیکھا وہ منظر کیا دیکھا کہ کربلا میں کاروان حسینی کے خواتین اور جب اس منظر وہ دیکھا کہ حسین کا سواری حسین کا گھوڑا حسین کا دلدل جب مولا کی شہادت کے بعد اپنی پیشانی کو خون آلود کر کے خیووں تک پہنچا ہے تو اس مقام پہ پہنچتے پہنچتے صرف یہ دلدل وہاں نہیں پہنچا بلکہ اس کے پیچھے پیچھے ظالم بھی آئے ارے لکنیاں لائے اور آتے آتے لوٹ بازار کا لوٹ کا بازار گرب کیا اور ہر شخص کچھ نہ کچھ لوٹا تھا ارے بی بی سکینہ کو شاید انتظار ہوگا ابھی کوئی آئے گا سر پہ دست شفقت پھیرے گا لیکن آنے والا آیا ارے اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا ارے سکینہ توڑتی جاتی تھی ظالم پیچھے پیچھے تھا ارے آنے والے نے ایک مرتبہ نیزہ مارا تو حسین کی بیٹی موکے بلزمین پر گری ارے جب ہو جایا تو سر پہ چادر نہیں تھی ارے کانوں سے گوشوارے چھیل لئے گئے تھے سیالم اللہ زینا ظالم ایام قلبین قلبون باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قمول فرما جو بے اولاد ہیں نے اولاد عطا فرما جو بے روزگار نے روزگار عطا فرما جو پریشان احوال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں نے التماس سے دعا کہیے ان سب کی تمام شریح آجات کو بولا فرما باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہی کوئی مومن شیعہ کوئی ماتندار کوئی محبے آلی کوئی محبے حسین موجود اس کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما جو مومن عطبات عالیات کی زیارت کی ضمن نہ رکھ تو ان سب کو عطبات عالیات کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرما باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری عجت کے ظہر میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا سَمِعُ الدَّعَا آخر میں ایک التماس کی گئی ہے جن لوگوں کے لئے شفاء آجلہ کی تمام اومین کو جو مریض احوال ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مل کر تین مرتبہ درود پر دیئے خدا و ان کے مطالب دیں شفاء آتا فرمائے اللہ علیہ وسلم السلام علیہ یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ